موسیقی اپنا ناشتہ بنا ہے اپنے ہزبن کا بنا ہے ان کے ساتھ ہی میں ناشتہ کرتی ہوں تو وہ میں نے ناشتہ بنا کے وہ آفیس چلے گئے تھے آج مدر میٹنگ تھی بچوں کے سکول میں تو میں پہلے وہاں گئی تھی وہ ٹین کی ہے پھر میں نے گھر آئی بچے سوئے ہوئے تھے پھر اب جگائے ہیں ان کو تو اب میں ان کے لئے ناشتہ بنا رہی ہوں کیونکہ یہاں پہ جو گیس کا ٹائم ہے وہ بھی بند ہونے والا تھا آف آنے والا یہ گیس بھی تو میں جل جلدی سے جو ہے بچوں کے لئے یہاں پہ ناشتہ بنا رہی ہوں ناشتے میں عمر نے کھانا تھا چیز سینڈوچ اور عبداللہ نے کھانا تھا فرائی انڈ اور بریڈ اچھا یہ جو آملٹ ہے نا یہ میں وہ ہی اپنی ویجیٹیبل جو ہوتی ہے نا جو میں نے بنا کے فریج میں رکھی ہوتی ہے اسی کے ساتھ جانب میں ویجیٹیبل کے ساتھ یہ بنا لیتی ہوں اس کے لئے آملٹ اپنے لئے بھی اور اس کے لئے اتنا مزے کا لگتے ہیں نا وہ جو اس میں بینز آتے ہیں چنے آتے ہیں اور وہ جو ساتھ میں گاجر وغیرہ وہ چیزیں بڑی مزے کی لگتی ہیں سینڈوچ میں آملٹ میں تو یہاں پہ بس میں ان کے لیے جو ہے وہ ناشتہ بنا رہی اور یہاں پہ میرا ناشتہ بناتے بناتے نا جو تھی گیس وہ بھی چلی گئی تھی پھر میں نے جو باقی کام تھا نا وہ سلنڈر پہ کیا تھا تو یہاں پہ بس بچوں کی جو ہے ویکیشنز وہ بھی سٹارٹ ہو رہی ہیں تو اب جو روٹین ہے وہ اسی طرح سے رہے گی کہ دوپہر کے ٹائم جب میں نے ناشتہ بنا رہی ہوں نا ان کے لیے بچوں کے لیے تو بس اور گرمی بھی جو ہے نا وہ بھی بہت زیادہ ہو رہی ہے اب زیادہ مطلب کہ دو دن اکر گرمی پڑتی تو ساتھ میں موسم بھی چینج ہو جاتا ہے تو پھر وہ موسم جو ہے وہ تھنڈا تھنڈا لگتے لیکن جب گرمی ہوتی ہے تب گرمی بھی بہت زیادہ ہوتی ہے خیر اب گرمی تو آنی ہے نا ظاہر سی بات ہے جون کا مہینہ تو اب گرمی نہ آئی تو پھر کب آئے گی خیر یہ تو زندگی کا حصہ ہے بس گرمی سردی اچھا اس کے ساتھ میں ابراہیم کے لیے بھی دہی بنا رہی تھی اور یہ دہی جو ہوتا ہے نا اس کے لیے میں گھر میں جماتی ہوں تو ابراہیم کو جو دہی ہے نا وہ میں ڈیلی دیتی ہوں اور دہی جو ہے نا بہت اچھا ہوتا ہے بزار کا دہی اس لیے اندیتی کیونکہ اسے بیٹ کا ایشو ہو جاتا ہے اس وجہ سے دہی اس کے لیے میں گھر میں بناتی ہوں اور یہاں پہ اب میں برطند ہونے لگی تھی اچھا فرسٹ فلور پہ نا سب سے زیادہ جو مسئلہ ہوتا ہے ایک تو وہ مٹی کا ہوتا ہے دوسرا دھوپ کا ہوتا ہے اگر چھت وغیرہ نہ بنی ہو تو یہاں پہ فرسٹ فلور پہ اگر ہوا آئے یا نہ آئے دن چڑھے یا نہ چڑھے مٹی لازمی ہوتی ہے مطلب کہ روزانہ ڈسٹنگ کرنے کے باوجود بھی جو ہوتی ہے نا وہ مٹی لازمی ہوتی ہے اور میرے ساتھ تو ایسا ہوتا ہے کہ جس دن میں نے صفائیاں کرنی ہوتی ہے نا پورے گھر کی اپنے کی فرسٹ فلور کی تو اس دن آنتھی لازمی آتی ہے تو خیر یہاں پہ میں برطند ہو رہی تھی اور جب بچے گھر ہوتی رہے ہیں تو برطنوں میں بڑی برکت ہو جاتی ہے تو بس یہاں پہ جو ہے برطنوں میں صاف کر رہی ہوں اس کے ساتھ ساتھ میں سوچ رہی ہوں کہ میں نے بنانا کیا ہے بنانا کیا ہے بس اسی طرح سے آج میں لگی ہوئی تھی کہ میں نے کیا پکانے کیا پکانے پاس کیونکہ بچے بھی گھر ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسا بنو کہ بچے بھی کھا لیں لیکن میری کوشش یہ ہے کہ بچے جو ہیں نا سبزیاں کھائیں سبزیوں کی طرف لے کے آؤں ان کو کیونکہ سبزیاں کھاتے ہی نہیں ہیں سوائے ایک ماش کی دال کھاتے ہیں زیادہ یا بریانی بہت زیادہ کھاتے ہیں یا پھر چکن کی کوئی بھی بنی ہوئی چیز فرائی چکن یا میکرونیز وغیرہ عبداللہ بہت چوزی ہے عبداللہ زیادہ چوزی ہے نا عبداللہ کو بہت کم چیزیں ہوتی ہیں جو پساند ہوتی ہے لیکن عبداللہ کو آج کل بریانی بہت پساند جب سے اس کو پتا چلا ہے بریانی کا اور یہاں پہ جو ہوتے ہیں نا عبداللہ اور ابراہیم مجھے یہ دونوں اپنے ٹوینزی لگتے ہیں جو کام عبداللہ کرتے ہیں وہ ہی ابراہیم کرتے ہیں سیم اسی طرح سے رہتا ہے اچھا یہاں پہ مشین جو یہ بھی سوئی ہوئی تھی میں نے واشنگ مشین میں کپڑے تھے وہ ڈالے تھے اس کے بعد یہاں پہ جو کپڑے تھے وہ رات میں نے دھو کے رکھے تھے وہ تھے اچھا یہ کپڑے اتنے زیادہ دھوئے نہیں ہیں میں نے یہ یہاں پہ ابراہیم نے کیا کیا کہ آج اپنے جو کیبن کے سارے کپڑے جو تھے نا وہ ایک جگہ پہ سارے اکٹھے کر کے باہر نکال کے اس نے کھلاڑا بکھیر دیا تھا تو میں یہاں پہ اس کے ساتھ لگی ہوئی تھی میں نے کہا اپنے ممہ کو آپ کو پسند نہیں ہے کہ ممہ نہ بیٹھ جائے وہ جو کہتے ہیں نا کہ بچوں کے بعد ماں سے بیٹھا نہیں جاتا تو میں کہتے ہیں وہ اسی طرح کے کام بچے اپنے کام ایک گھڑ کے تو کام میں بچوں کے کام تو ہوتے ہیں بچوں کے اپنے کام جو ہوتے ہیں ماں انہیں سمیٹے ہوتے ہیں وہ بھی بچے لے آتے ہیں اچھا یہاں پہ نا پھر میں کھانا کھڑی بچے ٹوشن وغیرہ جا چکے ہیں اچھا جی یہاں پہ نا ایک سوال کا میں نے کسی کا جواب دینا تھا کہ بچے جو زدی ہوتے ہیں ان کا کیا حل ہوتے ہیں جو سٹپ بونڈ جیسے کی بچے ہوتے ہیں ان کا کیا آتا ہے سب سے پہلے تو بچے کو ٹھیک کرنے سے پہلے ہمیں خود کو چینج کرنا بہت ضروری ہے ہم میں یا آپ کوئی دنیا کے واحد پیرنٹس نہیں ہے جو یہ والا فیز جو اس کو فیز کرتے ہیں بلکہ ہر ایک جو پیرنٹس ہے نا ہر پیرنٹس جو ہے وہ یہ اپنا فیز جو لائف کے وہ بچوں کے ساتھ یہ فیز کرتے ہی کرتے ہیں سب کے بچوں میں ایک ایسا فیز آتا ہے کہ وہ نا زدی ہو جاتے ہیں بچے آگے سے کوئی جواب دے جاتے ہیں اس طرح سے کرتے ہیں بچے سب کے کرتے ہیں میڑے بھی کرتے ہیں اور ساتھ میں یہ کہ میں ابھی اتنا کوئی سمجھ میں کس طرح سے رہی ہوں کہ میں ایکسپیرینس کر رہی ہوں کہ پہلے میرے میں یہ کمی تھی اچھا میں اس کو تھوڑا سا ٹھیک کر کے پھر میں ان کے ساتھ آگے ہو کے چل کے دیکھتی ہوں تو جو میں نے ایکسپیرینس کیا ہوتا ہے میں وہ ہی آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں کہ اس طرح سے مجھے فرق نظر آیا ہے اگر میں اپنی پہلی والی آتوں کو چینج نہ کرتی تو آج اس طرح سے بھی نہ ہوتا اچھا اگر میں نے آج اس طرح سے کاری اگر میں نے پہلے کیا تھا تو وہ جو پہلے ہوا وہ بھی نہ تھا تو یہ ایکسپیرینس ہوتا ہے سب کا لے دا لے دا ہوتا ہے سب کے بچے لے دا ہوتے ہیں ایک بھائی دوسرے بھائی سے لے دا ہوتا ہے اس طرح سے یہ ہے سب کچھ تو بچے جب ہمارا انداز نہیں ٹھیک ہوگا جب ہمارا جو ہے جو افیشل ایکسپری Shells ہیں وہ نہیں ٹھیک ہوں گے تو بچہ کیسے ٹھیک ہوگا بچہ ہماری بات کیسے سنے گا تو سب سے زیادہ بات یہ اچھا پہلے میں بہت زیادہ چیختی چلاتی تھی بچوں پر عصہ آ جاتا تھا کام کی وجہ سے یا کام زیادہ ہوتا بچوں پر بول لیتی تھی بہت کم بولتی تھی لیکن بولتی تھی تو اس میں پہلے تو وہ چھوٹے تھے وہ سن لیتے تھے اچھا ٹھیک ہے اب تھوڑے سے بڑے سمجھدار ہو گئے ہیں تو اب کیا ہے کہ اب مجھے اپنا رویہ چینج کرنا پڑ رہا ہے کیونکہ بچے آگے آگے تو نہیں نہ سنیں گے اس طرح سے ہم بچوں کو اتنا فرملی یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ کام نہیں کرنا بچے کو اتنی زیادہ کام میں تجسس ہوتا ہے ہر بچے کے پاس تو ایک گیجٹ ہے جس کا ناموبائل ہے تو وہ اگر ہم نہیں ان کو کچھ بتاتے ہیں کچھ نہیں کرتے تو وہ موبائل سکرین تو ان کے پاس ہے نا تو اس وجہ سے چیخنے چلانے سے جو بچہ جو ہے نا وہ زیادہ زید کرتے ہیں تو بچے کو جتنا اچھے وے میں بات سمجھائی جائے اتنا زیادہ اچھے بچے کو اپریشیٹ کرنے سے بہت فرق پڑتے ہیں بچے کو جتنا آپ اپریشیٹ بچے کو نہیں کرنا اس کا جو کام کیا ہوگا نا اس کو بہت زیادہ اپریشیٹ کیا کریں اس کے لئے کلیپنگ کیا کریں مطلب کہ اس کے لئے کھڑے ہو جائے کریں بچے کو دن میں ایک سے دو بار حگ لازمی کیا کریں اس کا ماتھا لازمی چھوما کریں اس سے بہت فرق پڑتا ہے میں کہتی ہوں کہ ان چیزوں سے بہت فرق پڑتا ہے بچوں میں اور اس کا جو ریوارڈ ہے نا وہ آپ اس طرح سے دیا کریں ان کو کوئی پسند کی ان کی چیز لے دی ان کو کوئی کپڑے کپڑوں کے علاوہ کوئی کھلونا جو ان کو چیز پسند ہے نا وہ لے دی ان کو اور جس سے وہ خوش ہو جائیں بس اس طرح سے ہیں یہ بچے اور بس جی اس طرح سے ایکسپیرینس جو ہے وہ چلتا رہتا ہے چلتا رہتا ہے لیکن بچوں کو نا آرام سے بٹھا کے ان کو لازمی سمجھائیں بچے کو ایک دوسرے کے سامنے نہ سمجھائیں بچے کو لیدہ سے بٹھا کے پھر سمجھائیں اپنی بات سمجھائیں آرام سے کہ اس کو سمجھائیں اس کو تعریف اس کے سامنے کرتے رہا کریں بچے آپ بہت اچھے ہیں بچے آپ جب ایسے بتمیزی کرتے ہیں تو ممہ کا دل بہت دکھتا ہے اس طرح سے سمجھائیں گے تو بچے پر بہت اثر پڑتا ہے تو یہ چیزیں وہ ہیں جو کہ میں نے خود ایکسپیرینس کی ہیں اس طرح سے تو وہ میں آپ لوگوں سے شیئر کر رہی ہوں اور بچوں کے ساتھ اور کسی بھی اگر ہم کہہ رہے ہیں کہ سختی سے تو بچہ سختی سے بلکل نہیں مانتا اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ بچے کو پیدا آپ نے کیا ہے پال نہ آپ نہیں ہے پال آپ رہے ہیں تو سب سے زیادہ حق اس پہ آپ کا ہے ہم سب کو چینج نہیں کر سکتے لیکن ہم خود کو لازمی چینج کر سکتے اپنے بچوں کے لئے میں خود سیکھ رہی ہوں اور جتنا میں سیکھتی ہوں میں آپ لوگوں سے شیئر کر لیتی ہوں میں خود اسی سٹیج پہ ہوں ابھی تو آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی لازمی بتائیں گا کومنٹ کر کے ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اور بیل آئیکن بھی لازمی پرس کیجئے گا اور اگر آپ ہی تک آپ نے میری انسٹا پہ فولو نہیں کیا مجھے تو انسٹا پہ فولو کر لیجئے ملتے ہیں نیکس سوٹیو میں اللہ حافظ